بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو موضوع ہے وہ ہے سونا بننے کا طریقہ ہمارے ہاں اکثر لوگ سونا بننے کے چکر میں گاؤں گاؤں شہر شہر سادو سنیاسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے سونا بنا کر اپنے حالات کو بہتر کیا جا سکے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے جنگلوں میں بیابانوں میں مٹی چھان چھان کر کوش شکت ہیں کہ کسی طرح سونا بننے کا طریقہ مل جائے لیکن یہ سب کچھ خدا کی عطا کردہ طاقت ہے جسے چاہیے وہ عطا کر دے اپنے نیک بندوں پر یہ نسخہ ہزاروں بزرگوں میں سے کسی ایک یا دو کے پاس ہوتا ہے جسے وہ اپنے خان کہوں لنگر وغیرہ کا نظام چلاتے ہیں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں اگر خدا نے چاہا تو آپ کی قسمت میں سونا بنانا ہو سکا تو بنا سکیں گے آپ سونا بنانے کا جو طریقہ ہے اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک چمکادر لینا ہے بڑا کسی جنگل سے پکڑ کر آپ نے لے آنا ہے اس کو آپ نے مارکہ رکھ لینا ہے اپنے پاس اور ایک کلا پارا اس کے موں میں آپ نے دے دینا ہے وہ اس کے پیڑ میں چلا جائے گا اور اس کا سراخ بند کر دینا ہے چمکادر کا بعد میں آپ نے اس چمکادر کو گلے حکمت کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جنگلی اپلوں کی آپ نے آگ دینی ہے جنگلی اپلے ہوتے ہیں جو جانوار گوبر کرتے ہیں جو جنگل میں چرتے ہیں ان کا جو گوبر ہوتا ہے جو سوک جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے پانچ سے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے سب آگل لگا دینی ہے اس میں جنگل جو چمکادر ہے اس کو آپ نے ان اپلوں میں رکھ دینا ہے جو گلے حکمت کیا ہوگا جنگلی اپلوں کے درمیان میں رکھ دینا ہے اور آگل لگا دینی ہے صبح کو نکال کر دیکھیں گے وہ جو پارا تھا اس کے موں میں وہ قائم ہو گیا ہے وہ ایک ڈلی کی شکل میں بن جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیچھ لینا ہے اس پارے کو پوڈرگ شکل میں جب بھی چاہیں آپ نے کیا کرنا ہے تانبہ لے کر اس کو آپ نے ایک تولہ تانبہ پکلا کر اس میں آپ نے ایک رتی جو پارا تھا جو قیم ہوا تھا مقادر کے اندر اس کو آپ نے ایک رتی کو اس چرخ کی ہوئے تانبہ پر ڈالنا ہے انشاءاللہ وہ تانبہ جو ہے وہ قیم ہو جائے گا اور سونا کے شکل اختیار کر جائے گا آپ ظاہر میں اس کو فوت کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہمارے دیسی ہکمارٹیوز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بل ہمارے نئی آنے والے ویڈیو دیکھ سکیں دیکھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ